اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑی وجہ بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جاتی ہے یعنی کی ان چار باتوں کی وجہ سے شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جاتی ہے ان سے دوستی کرتی ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا ایک ایسا سچا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ سبھی کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بیوی غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ پائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں آج ہم آپ کو ہمارے جاننے والے دوست کی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس ان چار باتوں کی وجہ سے جاتی ہے یعنی ان چار کاموں کی وجہ سے شادی شدہ عورت غیر مردوں سے دوستی کرتی ہے نمبر ایک ہم بستری کی خوہش پوری نہ ہونا دوستو اس میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کی ہم بستری کی خوہش پوری نہیں ہوتی تو ایسے میں پھر وہ عورت اپنے شوہر کو کھول کر کچھ بتا نہیں پاتی پھر وہ اس کے لیے پھر کسی اور مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے نمبر دو اکیلہ پن پیارے دوستو کئی کئی دنوں تک شوہر کا اپنی بیوی سے الگ رہنا بھی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اگر کوئی مرد کئی کئی دنوں تک اپنی بیوی سے دور رہتا ہے تو پھر بیوی اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے اسی لیے پھر وہ کسی غیر مرد سے رشتہ بنا لیتی ہے نمبر تین پیارے دوستو لڑائی جھگڑے تو ہر میاں بیوی کے بیچ ہوتے ہی ہے لیکن زیادہ دنوں کی ناراضگی کی وجہ سے اکثر رشتے خراب ہونے لگ جاتے ہیں اگر کسی میاں بیوی میں بلکل بھی نہیں بنتی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں میں بھی پیار محبت نہیں ہوتی ایسے میں پھر ایک عورت خوش رہنے کے لیے کسی دوسرے مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے اور نمبر چار اگر شوہر کا گصہ ہونا اور عزت نہ کرنا پیارے دوستو اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گصہ کرتا ہے اسے زلیل کرتا ہے اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا ایسے میں ایک عورت کا دل سکون نہیں پاتا اسی لیے پھر ایک عورت خوش رہنے کے لیے کسی دوسرے مرد کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے میرے دوستو یہ چار باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت اپنے مرد سے بغاوت کرتی ہے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے اور وہ کسی دوسرے مرد کے پاس چلی جاتی ہے اور کسی غیر مرد سے رشتہ بنا لیتی ہے اسی لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کی ہی ہو کر رہے آپ کے ساتھ میں کبھی بھی دھوکہ نہ کرے تو یہ چار غلطیاں بھول کر بھی کبھی مت کرنا میرے دوستو اب ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا سچا واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ احیران ہو جائیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ بیوی غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے پیارے دوستو میرے ایک دوست نے اپنی شادی کی پہلی رات کا ایک عجیب واقعہ مجھے بتایا ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ یہ عبرتناک قصہ آپ لوگوں میں بھی پہنچ جائے تو ہم نے اس دوست سے اس کی اجازت لی اور آپ سے عبرتناک واقعہ شیئر کریں گے کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طرح کی گلتی کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر پائے اسی لئے آج کا یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھنا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں عبدال نام کا میرا ایک دوست تھا یہ بدلہ ہوا نام ہے اس نے اپنی شادی کا ایک عجیب واقعہ ہمیں بتایا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ کوئی منگھڑک کہانی یا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے دوستو عبدال کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری شادی ہوئی شادی کی پہلی رات میرے لیے ایک عجیب رات تھی مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں پہلی بار اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو میں اس کو کیا بولو یعنی کہ میں اس سے کیا باتیں کرو اس کے بعد میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا میری بیوی دلہن بن کر بستر پر بیٹھی ہوئی ہے میں نے جا کر پہلے اس کو سلام کیا اور میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ ہٹ بڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی خبردار اگر مجھ کو ہاتھ لگایا تو مجھے ہاتھ مت لگانا یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم تو میری بیوی ہو آج ہماری شادی ہوئی ہے ہماری پہلی رات کی یادوں کو اس طرح سے خراب مت کرو یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی ہو ہماری یہ شادی جبردستی کی شادی ہے میری شادی میرے گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف کی ہے یاد رکھنا تم کچھ بھی کر لو مگر تم میرے محبت کبھی نہیں حاصل کر پاؤگے یہ سن کر میری تو جان ہی نکلنے والی تھی میرے ہوش اڑ گئے جیسے مانو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کسک گئی ہو میں حیران اور پریشان تھا ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی یہ کیا ہو گیا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کرو خیر اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے سنبھالا اور میں وہاں سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیئے اور اللہ سے دعا کرنے لگا یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اے اللہ تو میری بیوی کو نیک ہدایت دے دے اور میری عزت رسوہ ہونے سے بچا لے دوستو عبدالل نے بتایا کہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہے وہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے سے محبت کر رہی ہے بلکہ مجھ کو ڈر اس بات کا ہونے لگا تھا کہ اب معاشرے میں اور خاندان میں میری عزت کا کیا ہوگا میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا اور ہمارے یہاں پر جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت کا جلوس نکل جاتا ہے اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہ صبح اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے کہ یہ لڑکا تو نامرد ہے اسی لیے میں وہاں پر نہیں رہوں گی میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی اور اگر یہ اپنے گھر جا کر واپس نہیں آئی تو پھر میری عزت کا کیا ہوگا ایک بار تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میری بیوی ہے اگر میں اس کے ساتھ جبردستی بھی کر لیتا ہو تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ میرے نکاح میں آئی ہے مگر پھر میرے دل نے ایسا کرنا گوارہ نہیں سمجھا خیر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس سے بات تو کروں اس سے پوچھوں تو سہی کہ جب ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا مگر پھر مجھے یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ میں اس سے کوئی بات کروں اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں اسی عورت سے منتیں کیوں کروں جس نے مجھ کو ٹھکرا دیا ہے اس طرح پھر میں نے اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دی اور وہی پر سو گیا کہ جب اس کو کسی اور سے محبت تھی تو پھر اس نے میرے ساتھ نہیں کہا کیوں کیا یا پھر اگر کچھ ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتی تو پہلے ہی ہم رشتہ ختم کر دیتے نہ تو بات شادی تک پہنچتی اور نہ ہی ہماری اس طرح سے زندگی خراب ہوتی اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے میں سو گیا اس کے بعد صبح ہو گئی اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے آ گئے اور وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی گئی اس کے بعد کئی دنوں تک کوئی خیر و خبر نہ ہوئی یعنی کہ اس سے ہماری کوئی بھی بات چیت نہ ہوئی بیوی کو لینے نہیں آئے تو یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے کوئی اکل آئی ہوگی اور اس نے آنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی یہ سوچ کر میں اس کو لینے کے لیے اپنے سسرال پہنچ گیا میں نے وہاں پر بھی اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا گھر آنے کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کو کچھ بھی شرم نہیں ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اپنی زندگی اس طرح سے گھٹ گھٹ کر کیوں جی رہی ہے اگر اس کو تلاق چاہیے تو میں اس کو دے سکتا ہو مگر اس پر وہ کہنے لگی مجھے تلاق نہیں چاہیے اب وہ میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنے لگی مگر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ بیوی جیسا برطاؤ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو پریشان کیا اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی دوستو عبدالل نے بتایا کہ میں ایک گریب گھر کا لڑکا ہو اور ہم نے ہماری ساری جمع پونجی شادی پر خرچ کر دی تھی اب ہم بلکل خالی ہو چکے تھے اس کے بعد میں اس طرح سے ہمارے دن گزرنے لگے میں دن میں کام کرنے چلا جاتا اور شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر آتا تو ساتھ میں اپنا خانہ بھی لے آتا اور رات کو اسی خانے کو خا کر سو جاتا میں جب بھی کبھی گھر آتا تو میں دیکھ تھا کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ کو اپنے فون پر ہی ملتی یعنی کہ وہ کسی سے مجھے بات کرتی ہوئی ہی ملتی یہ دیکھ کر تو میرا دماغ بہت خراب ہوتا مگر میں نے کبھی اس کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا اس سے کبھی بھی اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ ہر روز کسی سے باتیں کرتی ہے ایک رات کی بات ہے رات کو میں سویا ہوا تھا کہ آدھی رات کو میرے فون کی گھنٹی بجی میں نے دیکھا کہ فون میرے کسی دوست کا تھا میں نے فون اٹھایا تو میرے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کہا ہے میں نے کہا کہ یہی پر ہے اور وہ کہنے لگا کہ نہیں وہ تو یہاں پر ایک ہوتیل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے مجھے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی سچ میں گھر پر موجود نہیں ہے تو یہ دیکھ کر مجھے بہت گصہ آیا اتنا گصہ آیا میں نے جا کر سیدھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے آیا میں بہت گصے میں تھا اور آتے ہی میں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا جس سے اس کے گال پر امگلیوں کے نشان پڑ گئے پھر میں نے اس سے کہا کہ اب بہت ہو گیا تمہارا ناتک دفع ہو جاؤں میرے گھر سے اور آج کے بعد تم اپنی شکل بھی مجھ کو مت دکھانا آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو اگر تم کو کبھی طلاق چاہیے تو مجھ کو بول دینا یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اس کے بعد میں وہ اپنا روتا ہوا مو لے کر اپنے گھر چلی گئے مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں مانگا اس کے بعد میں کچھ دن گزرے ہی تھے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی جس کے پیار میں وہ پاگل تھی اس نے اپنا مطلب نکال کر کسی اور لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی اس بات کا اس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر خواہ لیا تھا مگر جیسے تیسے کر کے وہ اس وقت بچ گئی مگر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی یعنی کہ وہ اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی اور وہ پاگل ہو گئی آج وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی گھومتی فرتی رہتی ہے خیر دوستو اس کے بعد میں عبدالل نے بتایا کہ مجھ کو تین چار سال لگے واپس نارمل انسان بننے میں اور اس بات کو سمجھنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد میں میں نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کی اور اللہ کے کرم سے وہ لڑکی بہت نیک نکلی الحمدللہ آج میرے تین بچے بھی ہے پتہ نہیں میں نے جو تین چار سال جو حوصلے سے سبر سے گزارے تھے اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک نیک بیوی کے طور پر تحفہ دیا ہے دوستو عبدلل کہتا ہے کہ میری یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میں اب ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہو تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہے اگر میں کبھی اپنے گھر آنے میں ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہو تو وہ پریشان ہو اڑتی ہے اور فون کر کے مجھے خریت پوچھتی ہے کئی بار تو ایسی محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ میں کہہ اڑتا ہوں کہ بیوی میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو اور کئی بار میں یہ سوچتا ہوں کہ عورت بھی یہ بھی ہے اور عورت وہ بھی تھی دونوں میں کتنا فرق ہے میں پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی وہی ہو اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی پر بہت ظلم کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی اب میں لوگوں کو کیا بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا خیر دوستو اللہ اسی عورتوں کو نیک ہدایت دے حرام رشتہ زلط ہی زلط دیتا ہے اور ناجاج رشتہ رکھنا اور یہ بھی کہنا کہ اب زندگی اس کے ساتھ ہی سور جائے گی تو یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ